اعلیٰ حضرت تمام محمد اللہ وحد ولا شریع کے لئے جو ہمارا خالق و مالک ہے بحد و شمار اللہ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات فر ناظرین کرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک بہت خوبصورت پرگام جس کا نام ہے کلام اعلیٰ حضرت کی گونج سبحان اللہ ہوتا کیا ہے اس میں ہر روز ایک کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا کہا ہوا ہوتا ہے اور بخصوص نہ دیا کلام اور پھر اس کی تشریح ہوتی ہے یہاں ایک سناخہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ترنم میں اور پھر یہاں جو حضرت تشریح فرما ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں تو بھئی یہاں کون سے حضرت ہیں جی ہم سب کے پیارے شائر علی سنت حضرت علامہ مولانا نصار علی اجاگر صاحب دم برکاتہ ملالیہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے جو مہمان سناخہ ہیں الحمدللہ آج ہمیں خصوصی طور پر آپ نے وقت دیا ہے محمد شارخ قادری صدیقی صاحب آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی ہم تشریح فرما ہے اور آج نعمتیں باٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا علی حضرت کی اس کلام کی اس کے چند اشار کی ہم تشریح علامہ صاحب سے جانیں گے اور یہ خوبصورت بات ہے کہ علامہ صاحب چونکہ ایک عالم دین بھی ہے مستند اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک زبردست شائر ہیں بلکہ آپ شائر اہل سنت ماشاءاللہ مشہور ہیں اور لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں وعالیحانہ محبت کرتے ہیں تو جب آپ فن شائری کے حوالے سے بھی اور سیدی آلہ حضرت نے جن تخیلات کا اظہار کیا ہے جو اشار کے اندر عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں ان سب کو جب پیش کرتے ہیں تو وہ کتنا مزے کو مزا آ جاتا ہے تو آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا شارک بھائی جب شعر سناتے ہیں تو پھر علامہ صاحب کی تشریح سننے کا لطف زیادہ آتا ہے جی شارک بھائی سنیے سبحان اللہ نعمتیں باتتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمتیں باتتا نعمتیں باتتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ کیا بات ہے فکر رضا کی جب فکر عالمانہ ہو اور فکر عاشقانہ ہو عشق و علم کا انتزاج ہو آلہ صاحب یہ خوبصورتی یہی ہے نا کہ جب آپ غزل کا پیرائے استعمال تو کرتے ہیں مگر شریعت کا مزاج برہم نہیں ہونے دیتے ایسا مزاج رکھتے ہیں آپ دیکھیں امتزاج کیا ہے فرماتے ہیں کہ نعمتیں باتتا جس سمت وہ زی شان گیا جی وہ شان والے مصطفیٰ کریم جس طرف قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث موارکہ ہے تو آپ دیکھیں کس طرح تقسیم فرما رہے ہیں تو کہا کہ آپ کے جانے کا انداز یہ ہے آپ کے عطاؤں کا انداز یہ ہے جود و سخا کا انداز یہ ہے تو منشی رحمت کا قلم دان گیا اسی سمت کیا ہو رہا ہے کہ رحمت کا پیدا کرنے والا منشی کی معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا یعنی رحمت کا پیدا کرنے والے کا جو قلم دان ہے جس فرشتی کی ڈیوٹی ہے نا تو اپنا قلم دان لے کر اپنا سیاہی دواد لے کر نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کب کیا آرڈر ہو جائے گا کب کیا لکھنا پڑے گا کس کے نصیب میں کتنا دینا پڑے گا کیونکہ سرکار تو رحمت العالمین ہے نا بانٹنے کے لئے آئے ہیں تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں تو فرمایا کہ میرے سرکار کی یہ ہے کہ نعمتیں بانٹا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا فشتہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے کب کیا آرڈر ہو جائے کب کس کو کیا دے دیا جائے تو یہ میرے آقا کی آتائیں ہیں آپ کی بخششیں ہیں آپ کی جو تو سخا ہے اس سخاوت اور مہربانی کا ایسا انداز اللہ نے پیش کیا ہے ایک شیر کے اندر پوری آپ کی زندگی کی جو سخاوت ہے اس کو بیان کرتے چلے گئے ہیں سبحان اللہ منشی رحمت کا قلم دان اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور نہیں سمجھا رہا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے تو آپ نے شات فرمایا کہ دیکھیں رحمت کے معنی تو رحم اللہ کی برکت رحمت منشی کے معنی لفظی معنی ہے پیدا کرنے والا یعنی رحمت کا پیدا کرنے والا اس کا قلم دان گیا ہے یعنی جو اس پر مقرر فرشتہ ہے وہ ساسا جا رہا ہے یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات مراد ہے بلکہ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کر دیا اب اس پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ قلم دان لے کر ساسا جا رہا ہے اللہ کیونکہ سرکار کب کس کو عطا کر دیں کب کس کو نواز دیں کس کو جنت عطا کر دیں آپ دیں کہ عثمان غنیر کسی کو تو سرکار کافر کو آپ کلمہ دے کر ایمان دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جنت دیتے ہیں اور عثمان غنیر کو تو ایسی ہدایت ایسی جنت دی ہے کہ اٹھارہ مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ نہیں اٹھارہ مرتبہ تو اندادہ کیجئے تو ساتھ ہی منشیر احمد کا قلم دان گیا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی شارک بھائی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا سبحان اللہ کیا بات ہے اس درس سے وابستگی کو حال حضرت بیان فرماتے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ استغاثہ پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں استغاثہ یہ ہمارے اولیاء کا وظیفہ ہے یہ ہماری صحابہ کا طریقہ ہے یہ تمام ہماری جتنے بھی صوفیہ رہے اسلاف رہے وہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہے یہ برکت کا معمول رہا کہ یا رسول اللہ توجہ فرمائیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہوتے ہوئے غیر کتب جائیں آپ کے دشمنوں سے دوستیاں کر لیں بعد مذہبوں کے پاس چلے جائیں کیسے ہو سکتا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ میری آقا میں آپ کے درکہ فقیر آپ میرے مولا میں آپ پر نصار جاؤں میں آپ کے صدقے جاؤں آپ کے قربان جاؤں میری دل و جان آپ پر نشاور ہو جائیں یا رسول اللہ ایسا کرنا فرما دیں ایسی مدد کر دیں کہ بات توجہ رہے تو آپ کی ذات کی طرف رہے غیر کی طرف نہ جاؤں آپ کا ہوتے ہوئے غیر کے پاس چلے جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آلہ حضرت کا کوئی بھی شیر جب پڑھتے ہیں تو کیا اس کے اندر چاشنی ہے کیا لذت ہے کیا کیف اور کیا سرور ہے یعنی دھیان کہیں دور دور چلا جائے نا تو آلہ حضرت کی شاعری پھر دوبارہ در مصطفیٰ پہ لے کر آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی شاہر بھائی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا لیکن نظر سے نظارہ بدلتا ہے انسان کی جو تھنکنگ ہوتی جو سوچ ہوتی فکر ہوتی اسی کا غلبہ آنگ پر رہتا ہے اسی کا غلبہ دل پر اور اسی سر میں رہتا ہے وہی سودہ رہتا ہے دینی اسلام کی خاطر تو سر کتنا بلند ہو گیا اگرچہ نیزے پہ تمام سروں سے بلند ہے تو حسین کا سر ہے وہی فکر ہے اگر سر تو وہی سر ہے جو حضور قدموں پہ قربان ہو جائے سبحانہ میں علمہ صاحب ایک بات کہتا ہوں میں اسی شیئر سے متعلق دل جیسی چیز سب کے پاس پر دل کسی کسی کے پاس ہے دل جیسی چیز سب کے پاس ہے پر دل کسی کسی کے پاس ہے تو کہتا ہوں بھائی یہ بھی بتا دو دل کس کے پاس ہے تو سگید یعالی حضرت نے شیئر میں بتا دیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا یعنی جو حضور کی یاد کا نگینہ بن جائے دل وہ دل ہے اللہ ہو جو دل میں ایسی باتیں آ جائیں گی جو حضور کی یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں جب انجی منا آ رہی سبحان اللہ اور اجاگر صاحب کبھی ایک شیئر مجھے یاد آ رہا حضرت آپ کی اجازت ہو کہ انہی کی یاد سے آباد ہے دل بھی اجاگر کا کبھی ویران وہ دل کی گلی ہونے نہیں اور دل ہے صوفیہ فرماتے اس دل کے اندر حقیقت میں ایک اور دل ہوتا ہے جو حقیقت میں یاد سے معمور ہوتا ہے وہ دل کتنا روشن ہے اس میں آنکھیں ہوتی ہیں اس میں روشن ہوتی ہے کسی آنکھیں کم کھلی ہوتی ہیں کسی کی زیادہ کسی کم روشن ہوتی ہیں کسی کی زیادہ روشن مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ شیر لکھا تو میرے امام نے مگر اس کو سمجھایا میرے قائد نے جب میرے قائد پڑھا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پوری زندگی امام فرما دیتے ہیں کہ بس ہم نے جو مقصد رکھا ہے حضور کے قدموں سے رکھا ہے ہمارے جتنی خواہشات ہیں حضور کے در سے وابستہ ہیں دل کے میلانات یہ رجحانات بس سرکار کو مان لیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ رسول اللہ جو آپ سے غیر ہے جو آپ سے انسان کے میں تنقید آجائے غیر سے وابستہ ہو جائے بعد مذہب کی طرف چلا جائے تو پھر ایمان پر خاتمہ نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے سرکار کے قدموں سے وابستہ رہے آج لے ان کی پنا آج مدد ما گم سے آج لے ان کی پنا آج مدد ما گم سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا دیکھیں آبی صاحب جس طہاں زمین بنجر بھی ہوتی ہیں اور شاداب بھی ہوتی ہیں زرخیز بھی ہوتی ہیں اور سیمو تھوڑ کا شکار بھی ہوتی ہیں ایسی دل کی آبادی ہے یہ کشتے دل ہے یہ بھی زرخیز بھی ہوتی ہے اور بنجر بھی ہوتی ہے تو اب شاعر یہاں فرمار رہے ہیں میرے امام فرماتے ہیں کہا کہ دل کو اتنا آباد کر لو کہ حضور کی غلامی میں رہو اور آج یہ وقت ہے کہ حضور کی غلامی کا اقرار کریں یہ میرے آقاں ہیں میں کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ ہیں جو احسان نے جتایا کرتے ہیں جان و دل خوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے جان و دل خوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چل تی رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تی رضا سارا تو سامان گیا اللہ اکبر کیا شیئر لکھا نا خدا کی قسم ایک سچا عاشی کے حیث جمل لکھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہزار خیالات آتے ہیں انسان کو سائنس کہتی ہے ساٹھ ہزار خیالات آتے ہیں بتاؤں کتنا ترہا ترہا کے خیالات آیں گے لیکن میرے امام کہتے ہیں آپ باقی سوچ دیوانوں کی طرح ہیں لکھتے ہیں ہوش مندوں کی طرح اور ایسا ہوش کہ تمام ہوش مند بھی آپ کے قربان ہو جائیں فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت ہر چیز مدینہ پہنچ گئی ہے آپ کی فکر آپ کی سوچ آپ کا دل آپ کی جان آپ کا سر تصور تیبہ میں تصور مدینہ کے اندر کہ سب کچھ پہنچ گیا ہے کہ رضا تصور مدینہ میں سب کچھ پہنچ گئے ہو اب تم نہیں چلتے تمہارا سامان تو پہلے سے پہنچ گیا ہے سبحان اللہ تو کیا اور ایک عاشق سے علامہ صاحب میں نے اس شیر کے حوالے سے یہ بھی سنا تھا کہ امام بستر علالت پر ہیں اور کافلہ بھریلی شریف سے مدینہ شریف جا رہا ہے امام اٹھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ علالت اتنی زیادہ ہے تو امام اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جان دل ہوش خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سہرہ تو سامان گیا یعنی ہمارا سامان تو بیگ اور کپڑے اور ہوتے ہیں پر امام کہہ رہے کہ جان دل ہوش خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سہرہ تو سامان گیا اللہ بلکہ کرامت یہ بھی لکھی کہ بسا امام صاحب اپنے کمرے میں ہوتے ایک قدم اٹھاتے بریلی سے مدینہ پہنچ جاتا یہ تو حاضر حضور میں رہنے لوگ ہیں جو جاگتے بھی حضور کا دیدار کر لیں زیارت کر لیں ان کا مقام کیا ہوگا تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رزا سارا تو سامان اس کیفیت کے باوجود بھی نماز مسجد میں پڑھتے تھے وہ کہتے نا ہمارے پیر صاحب کے نماز مدینہ شریف میں ہوتی ہے لیکن امام کی حقیقت میں یہ کیفیت تھی کہ آپ مدینہ شریف میں پہنچ جائے کرتے تھے ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کا کرم فرمایا تھا اس کے باوجود بھی نماز مسجد میں بہت عمات ادا فرماتے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے امام کی عشق کا عالم دیکھے اور پھر عمل کی کیفیت دیکھے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فازل برلوی رحمت اللہ تعالیٰ عشق و محبت کے صدقے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ شارع ربیہ آپ کا بھی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی آمد بہت وبرکاتہ